خیبر پختر خواہ میں حکومت مخالف مضبوط اپوزیشن اتحاد کے لیے صف بندی گورنر خیبر پختر خواہ فیصل کریم کنڈی اور سابق وزیر اعلی محمود خان کی ملاقات فیصل کریم کنڈی کا صوبے میں پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نئے اتحاد کے خیام پر زور گورنر خیبر پختر خواہ کی محمود خان کی مرکزی خیادر سے ملاقاتیں کرانے کی بھی یقین دیہانی خیبر پختر خواہ میں حکومت مخالف مضبوط اپوزیشن اتحاد کے لیے صف بندی تفصیلہ جانے گے وقار سید سے وقار پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل خیبر پختر خواہ میں پاکستان تیرگین صاحب کے جو حمایت یا حکومت ہے اس کو ٹف ٹائم دینے کے لیے وفاق میں اہم ملاقاتیں جاری ہیں پاکستان پی ٹی جو پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہیں فیصل کریم کنڈی سے جو ہے انہیں ملاقات کی ہیں جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی نے انہیں حکومت مخالف جو اتحاد ہے اس کو مضبوط کرنے پر جو ہے وہ زور دیا اور ان کو یہ یقین درائق ہے وہ پپلس پارٹی کے عالی قیادت سے ان کی ملاقاتیں گرا کر اس کو جو ہے وہ پوزیشن مخالف اتحاد کو مزید جو ہے وہ تقویت دیں گے اسی طرح جو گشتر روز ملاقات ہوئی ہے اس میں وفاقی وزیر جو امیر مقام تھے ان کی جانب سے جو ہے وہ محمود خان کو پیغام دیا گیا تھا کہ وزیراعظم شہباز شریف جو ہے وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں چین کے دورے کے بعد اور وہ حکومت مخالف جو اتحاد ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو کیپی اسمبلی ہے وہاں پر پوزیشن عراقین کی تعداد تو کم ہے لیکن جو پوزیشن ہے وہ وہاں پر کوئی سیاسی سرگرمیوں کے طرح جو حکومت ہے اس کا اتصاب کرنا چاہتی ہے تو اس زمن میں جو محمود خان ہے ان کے جانب سے ابتدائی طور پر جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی جو دیگر قیادت ہے ان سے مشاورت بھی کریں گے جبکہ گشتر روز ایک جاری بیان میں انہوں نے اس بات کندیا دیا تھا کہ اگر ان کے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تو جو صوبے کی جو ان کے دور کے پروجیکٹ تھے جو جاری تھے اور ان کے فنڈ جو وہ روکے گئے ہیں اس سے مطلق بھی بات چیت ہوگی تام اس حوالے سے یہ ہے میں ہے کہ اب خیبر وقت مخواہ میں ایک نئے سیاسی اتحاد کی جو سخت بندی ہو رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی نون لیگ اس کے علاوہ جو پی ٹی اے پارلیمنٹیرین جو کہ وہاں پر تو ان کی دو نشستیں ہیں لیکن تام جو پی ٹی اے کی کافی لوگ جو ہے وہ نو مئی کے بعد جو پی ٹی اے پارلیمنٹیرین میں شامل ہو چکے تھے جس میں پرویس خٹک جو سابق وزیر دفاع ہیں وہ بھی شامل ہیں لہٰذا یہ اس حوالے سے اہم ہے کہ وہاں پر قائدہ طور پر ایک گرینڈ اپوزیشن کو فارم کرنے کے لیے جو ہے وہی ملاقاتیں ہوئی ہیں جی ٹھیک ہے وقار بہت شکریہ آپ کا